حاضرین میں السلام علیکم وعالی علیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط المتقین وصلاة وسلام ولا سید المتلین سبحان اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ قل لکم رائن قل لکم مصول عن ریتہی صدقاللہ مولانا لذن رسوله النبی لمن کریم غناء لذلک لمن شاہدین وشاہ کریم و الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ ایماندار مسلمانوں شمع رسالت شمع رسالت کے پروانوں پیارے اسلامی بھائیوں عدب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں دروشری پڑی کی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ ہمارے بارے میں اندادہ کر چکے ہوں گے ہماری آواز سے لیکن چند منٹ کے لیے حاجی صاحب کی بلہ بیٹھے ہوئی ہیں اور تمام احباب بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کئی ایک تقریریں آپ کو سننی ہیں ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں صرف ہم بتانے آئے ہیں کہ یہ جلسہ رہائیت پور ہوئی ہے سبحان اللہ ہمارے عبدالقادر بھائی کافی دیر کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو گاڑی پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں لیکن جاں کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں عبدالقادر بھائی جو حقیقت میں کھڑے تھے وہ بھی بیٹھ گئے ہیں اور کچھ لوگ سو چکے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں وہ سرائیہ سے لے کر قربو جوار کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اب کتنے لوگ رہائیت پور کے ہیں یہ تمہیں جانتا نہیں لیکن یہ دیکھیں کہاں کہاں کے لوگ نظر آ رہے ہیں ہم آپ کے پرانے ہیں اس لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا سبحان اللہ ایک شیر پڑھتا ہوں وہ حاجی صاحب کی دعا لے کر تاکہ ہمارے نوجوان بچے بھی جان جائیں کہ باپ سے پہلے کوئی بیٹا یہاں آتا نہیں باپ سے پہلے کوئی بیٹا یہاں آتا نہیں آنے میں ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں باپ 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 بیٹا بیٹا باپ سے پہلے کوئی بیٹا یہاں آتا نہیں آنے میں ترتیب ہے لیکن جانے میں ترتیب نہیں آنے میں ترتیب ہے ترتیب سے جاتا نہیں آنے میں ترتیب ہے ترتیب سے جاتا نہیں سوچھو کیا حال ہمارے جلتوں میں کہ چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ کام بھام میں لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہی در ادھر کھڑے رہتے ہیں تو تھوڑی در میں آپ کے درمیان حاضر ہوں شیر پڑھتا ہوں اصلاح کے لیے اس کو بھی تقریر ہی سمجھئے گا کہ حاجی صاحب کی بلا کی نئے دن نئے رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی نہیں سمجھے کا اور مولانا انصار کی طرح تیدہ وقت تو ہے نہیں کہ نئے دن نئے رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا نہ گم کا ہمیشہ جنازہ اٹھے گا نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جو مارے نوجوان بچے بیٹھے ہیں اسے میں متوجہ ہوتا ہوں کہ جو پیدا ہوئے ہو تو مرنا پڑے گا بھئی اکان فرمائے کی نہیں جو پیدا ہوئے ہو تو مرنا پڑے گا نکی رہن سے رفت رکھنا پڑے گا اور قیامت میں جس دن گزرنا پڑے گا عمل ہی کی سوغات باقی رہے گا بس اللہ کی ذات باقی رہے گا یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر جو لوگ آخرت کو بھول گئے تھے شیر پڑھتا ہوں کہ یہ دنیا کا میلہ تو ہے چار دن کا یہ دنیا کا میلہ تو ہے چار دن کا یہ سارا جھمیلہ تو ہے چار دن کا یہ دولت کا ریلہ تو ہے چار دن کا نہ ٹھنڈے نہ برسات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گئی ایک شریف میں اور بھی دیکھیں کی پھلک پر جو اُڑتے تھے زیر زمین ہیں اسی خاک میں دفن کتنے ہسی ہیں جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں کسی کی نوقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گئی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بہت بڑے شائر کا شیر ہے ہائی صاحب کبلہ کی بدن پہ تُو مٹی کے اترا رہا ہے بدن پہ تُو مٹی کے اترا رہا ہے خود انمر تُو اپنے کو بہکا رہا ہے جو آیا تھا کل دیکھو وہ جا رہا ہے کہاں یہ ملاقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی کہاں یہ ملاقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی حضرات بہت لمبی تقریر نہیں اور آواز بھی سلائق نہیں شادی میں تھا بہت تھک گیا ہوں تقریر کی وجہ سے آواز نہیں بیٹھی ہے تھکان کی وجہ سے تو ایک حدیث پاک پڑھا ہوں اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر بات پوری کروں گا اللہ کے رضول ارشاد فرماتے ہیں کل لکم رائین کل لکم مسئولون ان ریتی تم میں کہاں ہر آدمی چروہا ہے اور چروہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ہاں اگر آپ آئے ہیں تو تھوڑا سا سنیں ہر آدمی چروہا ہے اور چروہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اب در آپ توجہ دیں چروہا آپ کسو سمجھتے ہیں آسان بھائی آپ نے گھر میں کئی ایک بکرییاں پال کر رکھے تو ان بکریوں کو اگر چرانے والا کوئی ہو تو اس کو تو چروہا کہا جائے گا نور الحسن بھائی اور جو یہ بکریوں کی جماعت ہوگی اس کو ریوڑ کہا جائے گا تو ہر آدمی چروہا ہے اور چروہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اب اس کی مثال آپ کو دوں کہ جیسے آپ دس بکری رکھے ہیں اور آپ کا چروہا آیا اور صبح کے وقت بکرییاں لے کر گیا چرانے کے لئے دس بکری لے کر گیا لیکن رہائی پر میں آنے والے مسلمانوں ایمانداری سے بتانا اگر شام کے وقت وہ چروہا نوے بکری لے کر آئے تو اگر نوہی لے کر آئے تو آپ کیا کہیں گے کیا کچھ اسے آپ سوال نہیں کریں گے پوچھیں گے نہیں پوچھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک تھاک جواب دے تو ٹھیک ہے ورنہ کہتے ہیں بھائیہ دس بکری لے کر گئے تھے آپ یہ نوہی لے کر کیوں آئے اگر جواب ٹھیک تھاک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کی تنخواہ بھی کٹ لیں گے ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیں ہمیں بکری چلانا اگر آپ شرم سمجھ رہے ہو تو سعودی میں لوگ کیا کرتے ہیں دراتو چھو اگر وہ بکریاں کم پڑ جائیں تو آپ چرواہے سے سوال کریں گے بتا بکری کیا ہو گئی تو دس لے کر گیا تھا مگر نوہی لے کر آیا اب آپ اس کی تنخواہ بھی کٹ سکتے ہیں آپ اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں مگر مسلمانوں یہ تو تمہارا چرواہ ہے اگر بکری میں کمی کر دے آپ اس سے سوال کرتے ہیں اب دراتو چھو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس زمین پر ذمہ دار بنایا ہے آپ کے ذمہ آپ کی بیوی ہے آپ کے ذمہ آپ کے بچے ہیں آپ کے ذمہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں یاد رکھو پیغمبر فرماتے ہیں کل لکم رائن کل لکم مسولنا نیتی ہی ہر آدمی چرواہ ہے اور چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا یاد رکھنا کم مرنے کے بعد آپ سے آپ کی بیوی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سوال صرف آپ کے بارے میں نہیں آج ہمارا نوجوان صرف سیریل دیکھنے میں لگ گیا ہے اور اببہ جانتے ہیں کہ بیٹا سیریل دیکھ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں دیکھنے دو سوچتے ہیں سیریل دیکھ رہا ہے وہی بیٹا باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا ڈی جو پر ناچتا ہے باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا گلت راستے پر جا رہا ہے باپ جانتا ہے کہ میرا بیٹا جوہ کھلتا ہے میرے صاحبزادے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ باپ بھی جانتا ہے مگر اپنے بچے کو روکتا نہیں ہے یاد رکھنا صرف پیدا کر دینا یہ تمہاری دمیداری نہیں ہے اگر بچہ سیریل دیکھ رہا ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا بچہ جوہ کھل رہا ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا بچہ تاش کھل رہا ہے تو باپ سے سوال ہونا تمہاری اولاد کرتی کیا ہے کر میدان محشر میں تم سے اسے بارے میں بھی سوال کیا جائے سبحان اللہ یہ بھی سمجھو آج کا مطلع حاجی طہب قبلہ عجیب آسان ہے ابھی دیکھو کچھ نوجوان تھے کچھ روڈ پر ہوں گے جلسہ سننے آئے ہیں مگر روڈ پر ہوں گے گھر سے کہہ کر چلے ہیں کہ ہم جلسے پر جا رہے ہیں ابباسے کیا کہے جلسے پر جا رہے ہیں گھر والوں کو بتائے کہ ہم جلسے پر جا رہے ہیں اور یہاں ٹھیلے پر آگے کھڑے ہیں یہاں روڈ پر آگے کھڑے ہیں بتا کر آئے ہیں جلسے میں جا رہا ہوں مگر جلسے میں نہیں روڈ پر نظر آ رہے ہیں آپ درہا سوچو اگر یہ تمہارا جلسہ ہے یہ تمہارے سننے کا ڈھنگ ہے تو افسوس ہے یاد رکھنا میرے بچوں تم بھی توجہ دینا آج تمہارے ماں باپ تم کو صحیح راستے پر ڈال نہیں رہے آج کے ماں باپ تو اتنے بگڑ چکے ہیں ماں باپ بھی اگر گھر میں اگر کھیت میں گنہ نہیں بویا گیا ہے مگر بیٹا کہیں سے گنہ لے کر آئے تو اتنا بھی نہیں پوچھتے ہیں بیٹا جب اپنے کھیت میں نہیں ہے تو لایا کہاں یہ بھی سوال نہیں ہے کہ لایا کہاں سے کہیں سے مٹر پھلی لے کر آیا سوال نہیں ہے کہ بیٹا کہاں سے تُو لے کر آیا جب اپنے کھیت میں نہیں ہے کہیں چُرادوں نہیں لایا ہے کہیں کسی سے چھین کے رکھ لے کر تُو نہیں آیا ہے افسوس ہے مولانا عبدالقادر صاحب کی بلا آج میری قوم پر کہ ان کے بچے آج ہماری قوم کے بچے اپنے ماں باپ کے سامنے گناہ کرتے ہیں اور ماں باپ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے ماں باپ کا عالم تو یہ ہے آج کا بیٹا اگر کہیں سے انڈا لے کر آ جائے آج کا بیٹا اگر ماں باپ کے سامنے انڈا لے کر آ جائے تو ماں باپ بھی عائتے ہو گئے ہیں سوچتے ہیں رو رو گنڈا لے کر آتا ہے کیوں نہیں ایک دن مرگی ہی لے کر آ جائے سوچتے ہیں روزانہ انڈا لے کر آتا ہے مرگی لے کر ہی آ جائے تاکہ انڈا لانے کا جو ہے معاملہ ہی ختم ہو جائے درہا توجہ دینا یہ آج کے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں پر اس طریقے سے پال رہے ہیں افسوس ہے یاد رکھنا اپنے بچوں کو صحیح راستے پر ڈالو آج حال آج جس طریقے سے بنتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھنا نوجوانوں اگر اپنے آپ کو تم سبھالو گے نہیں اور صحیح راستے پر نہ رہو گے تو یاد رکھنا اسی زمین پر لوگ تمہیں بوجھ سمجھے لگیں گے اسی زمین پر رہنا تمہارے لئے تنگ کر دیا جائے گا تمہارا مکان بھی اپنا مکان نہیں کہا جائے گا اس لئے وقت سے پہلے اپنے آپ کو سبھال لو اور بچوں میں تمہیں دعوتیں سخن دے رہا ہوں زہندوستان کی زمین پر بوجھ نہ بنو بلکہ صحیح راستے پر اور پڑھنکس کر اس زمین پر اور اس زمین پر رہنے والوں کے لئے تم خود ضرورت بن جاؤ نعرے تنبیر نعرے رسالت جشنی عید بلاد النبی نعرے تنبیر نعرے رسالت اور عجیم مسئلہ ہے ہمارے تو گاؤں قرب جوار کے لوگ ہیں عجیم مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ کوئی گلتی کر دے اور حاجی صاحب قبلہ اگر دیکھ لیے حاجی صاحب قبلہ بیٹے ہیں کہ حاجی صاحب دیکھ لیے کہ ان کا بچہ ہے یہ پھلا کا بچہ ہے گلتی کر دیا اور خودانہ خاصتہ اگر حاجی صاحب اس کی گلتی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک جھاپڑ مار دیا سوچو ماباپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ حاجی صاحب قبلہ نے یہ پھلا بڑا تھا میرے بچے سے جو بڑا تھا اس نے اس کی اصلاح کے لئے ڈانٹ دیا بھٹکار دیا یا ایک آج جھاپڑ مار دیا تو ان کو یہ پرواہ نہیں ہے اُلٹے ماباپ حاجی صاحب سے لڑنے کے لئے تیار ہے تو ماباپ حاجی صاحب سے بات کرنے کے لئے تیار ہے چلو دیکھتا ہوں حاجی صاحب نے ڈاٹا کیوں حاجی صاحب نے ایسا کہا کیوں ان کا بیٹا تو نہیں ایسا کہا کیوں ایسا کیا کہ وہ ذرہ توجہ دینا آج جو بچوں کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے اپنے بچوں کو آپ سبھالیں اور صحیح راستے پر ڈالیں بہت تیدی کے ساتھ آپ سمجھیں ایک مثال دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں درہا توجہ کے ساتھ سنیں یہی آپ کا ننہ ملنہ بچہ ہے جو آپ کے بچے آج ہیں آج کے ماحول میں وہی آپ کا بچہ ایک مثال دوں کہ آپ کا بچہ اچانک راستے سے گزر رہا تھا توجہ کے ساتھ سنیں کہ آپ کا بچہ راستے سے گزر رہا تھا اچانک بچے کے پیر میں کاٹا چک گیا یا کوئی تکلیف ہو گئی روتا ہویا آپ کا بچہ گھر آیا بچہ روتا ہویا گھر آیا ماں نے دیکھا کہ بچے کے پیر میں کاٹا چک گیا ہے تکلیف کو دیکھ کر ماں بھی رونے لگی ماں پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے فوراں والی صاحب کو بھلایا گیا کہ آؤ گاڑی نکالو اور بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر جاؤ اب والی صاحب آئے گھر اور فوراں ڈاکٹر کے ہاں بچے کو لے کر گئے اب درا توجہ دینا ہو بچہ گیا ڈاکٹر کے ہاں ڈاکٹر نے مرہم پھٹی کیا انجکشن وغیرہ لگا دیا بچے کو آپ نے بسکٹ دے دیا بچہ مسکرہ لے لگا واپس باپ لے کر اس بچے کو گھر آیا درا بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کی ماں جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بچہ جب اس کے پہر میں چوٹ لگ گئی تھی تو ماں رونے لگی تھی باپ بھی پریشان ہو گیا تھا مگر وہی بچہ جب مرہم پھٹی کر کے واپس آیا اب باپ بھی خوش ہے اور ماں اپنے ننھے ملنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے میرے بچے کا علاج ہو گیا مگر درا سمجھو دینا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کی ماں بچوں کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے بچے کا پہر ٹوٹ جائے تو ماں رونے لگتی ہے بچہ پریشان ہو جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بچے کو تکلیف ہو جائے تو باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے میں ایسے تمام ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج بچے کے پہر میں کانٹا برداشت نہیں ہے اگر تمہارا بچہ سیریل دیکھے گا اگر تمہارا بچہ جوہ کھیلے گا اگر تمہارا بچہ دھیجوں پر ناچے گا اگر تمہارا بچہ اس زمین پر گناہوں کے دلدل میں ڈوبا رہے گا کالیفین ماں باپ کی نگاہوں کے سامنے جب ان بچوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا آج کانٹا برداشت نہیں ہے بتاؤ ان اپنے بچوں کو اپنے صاحبزادوں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے آئے گا درہا سوچو اگر یہ گناہ کریں گے یہ بچے یہ بچے گناہ کریں گے تین بچوں کو اپنی ہی نگاہوں کے سامنے آپ جلتا ہوا کیسے دیکھیں گے اس لئے مسلمانوں اپنے آپ کی بھی پرواہ کرو اور اپنے بچوں پر بھی توجہ دو ورنہ آگے چل کر یہ نہ کہنا کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا لولادن بھائی ہمارے استاد مولانا مسعود صاحب قبلہ ایک جنگل تقریر کر رہے تھے تقریر کے دوران تقریر کے پہلے ایک حاجی صاحب قبلہ آئے اور کہنے لگے حضرت تو اسی تقریر کیجئے کہ یہ نوجوان ہمارا ایک بچہ ہے اور گاؤں کے اکثر بچے ہیں وہ سب بگڑ چکے وہ یہ اسی تقریر کیجئے تاکہ ان بچوں پر اس کا اثر ہو تو ہمارے استاد مولانا مسعود صاحب قبلہ جب تقریر کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے جو نکل کیا تھا وہ بات آپ سنیں وہ ارشاد فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ بگڑ گیا اور آپ کو بتا بھی نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا بچہ تو آپ ہی کہہ تو گلت راستے پر چلا گیا آپ کو معلوم ہی نہیں لیکن بتاؤں ہوں آپ کا بچہ بگڑا کہتے رت وجہ دینا آج آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر میں رہتے ہیں رت وجہ دینا وہی آپ کا بچہ گھر سے باہر نکلا ایک گھنٹہ باہر رہا لیکن ایک گھنٹے کے بعد وہ اپس آیا ہے آپ نے پوچھا نہیں اے میرے بیٹے ایک گھنٹے ہو گئے تم کو گھر سے باہر نکلے ہوئے مگر تم تھے کہاں کہاں تم تھے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا دوسرے دن گھر سے باہر نکلا اب دو گھنٹے کے بعد آیا تیسرے دن گیا تو چار گھنٹے کے بعد آیا اب کچھ دن گزر گیا تو پوری پوری رات دوسری جگہ رہنے لگا اب آپ پریشانی یا اللہ میرا بیٹا تو پگڑ گیا گھر میں صرف کھانے کے لیے آتا رہتا کہاں ہے آپ پریشانی کے عالم میں ہوئے اور اس کے بعد کسی طریقے سے شادی بیاہ بھی کر دیئے اس کے بعد شادی کے بعد بھی وہ صدرہ نہیں ہے تو اپنی بیوی کو لے کر ممبئی چلا جائے گا گجرات چلا جائے گا اب آپ پریشانی یا اللہ میرا بچہ سال بھر ہو گیا گجرات چلا گیا مگر ایک پھون بھی نہیں کیا یہی تو آپ کہیں گے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت والمالِ اہلِ سنت حضرت اللہ احمد رضا صاحب کی ملا منظری نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں باہت در سب لوگ کھڑے ہو جائیں دیکھئے جو ہے حضرت اللہ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی تشریف لائے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بس بات پوری کرنا ہو جلدی سے آپ بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں سبحان اللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ جلدی سے بیٹھ جائیں دروش شریف پڑھ لیں صل اللہ اللہ نبی رضا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ توجہ دینا بات میں کیا کر رہا تھا کہ آپ کا بچہ اپنی بیوی کو لے کر جب ممبئی چلا گیا تو آپ کو پتا بھی نہیں چلا لیکن دروشو جب دوش چار سال کے بعد وہ پھون بھی آپ کے پاس نہیں کیا تو آپ مولانا عبدالقادری کے پاس گئے اور حاجی صاحب قبلہ کے پاس گئے مولانا علی اکبر صاحب قبلہ کے پاس گئے کہ حضرت ہمارا بچہ تو بگڑ گیا ہے چلا گیا ممبئی اور کئی سال ہو گیا ہے پھون بھی نہیں کیا ہے مگر درا توجہ دینا آج آپ کو معلوم ہوا حاجی صاحب سے کہنے آپ آج گئے کہ حاجی صاحب میرا بچہ بگڑ گیا مگر یاد رکھنا ہوں بچہ آپ کا ممبئی جا کے نہیں بگڑا آپ کا بچہ گجرات جا کے نہیں بگڑا آپ کا بچہ جب گھر سے نکلا ایک گھنٹے کے بعد آیا آپ نے پوچھا نہیں کہ بچے کہاں تھے پوری پوری رات دوسری جگہ رہا مگر آپ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ میرا بچہ کہاں تھا بچہ تو آپ کا اسی وقت بگڑ گیا تھا لیکن آپ کو معلوم کب ہوا جب آپ کا بچہ آپ کو پیسہ دینا بند کر دیا خرچہ دینا بند کر دیا یاد رکھنا ان بچوں کو سبھالنا ہے میں ہر ماں باپ سے دست بستہ گدارش کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو اللہ و رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ صرف ہوتلوں پر ہی اپنا وقت نہ گدارو تھوڑا سا ٹائم اپنے گھر کے لیے بھی رکھو توجہ دینا تھوڑا سا ٹائم اپنے گھر کے لیے رکھو اپنے درمیان اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاؤ اگر چھوٹے چھوٹے بچے کچھ پڑھتے ہیں انہیں پڑھا تو اپنے ہی سکتے ہو پھر بھی پڑھنے کا صحیح کا بتاؤ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کچھ اپنی باتیں بتاؤ ورنہ یاد رکھو یہ بچے تمہیں مرنے کے بعد دفن کر کے واپس آ جائیں گے اور بھول کر فاتحہ پڑھ لے نہیں جائیں گے ان بچوں کو سبھالو اپنے ماحول کو بھی سبھالو اور اقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں کل لکم رائن کل لکم مسئولن ان ریت ہی ہر آدمی چرواہا ہے اور چرواہے سے اس کے ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اس لیے اگر آپ نماغ پڑھتے ہیں یہ کوشش کرو کہ آپ کا بیٹا بھی نماغ پڑھے آپ نماغ پڑھتے ہیں تو یہ کوشش کرو کہ آپ کی بیوی بھی نماغ پڑھے آپ نماغ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں سب نماغ پڑھیں ورنہ یاد رکھو صرف تمہاری نماغ کے بارے میں نہیں تمہاری بیوی کی بھی نماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے بیٹے کے نماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا گھر والوں کے نماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا تم بھی نماغ پڑھو اللہ و رسول کے احکام کی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سراتے مستقیم پھڑھا دیں یہ لازم ہے اور جاتے جاتے مولانا عبدالقالی صاحب کی بلا وہ شیر جو میں برابر پڑھتا ہوں اپنے گاؤں دی ہاتھ میں کہ ہے فلک تیرا طرفدار نمازی ہو جا آپ یہ بھاری لگ گیا نا ہے فلک تیرا طرفدار نمازی ہو جا اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا میں سبحان اللہ کہہ دیجئے کہ سہرہ بھائی ہی کے لیے سب بچا کے رکھے ہیں رکھے رہیے ماشاء اللہ کہ ہے فلک تیرا طرفدار نمازی ہو جا اے زمینوں کے خریدار نمازی ہو جا اور نوجوان شہزادوں تمہارے گاؤں کی مسجدیں تمہیں آواز دیتی ہیں کہ صبح سے شام تلک شام سے صبح تلک چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا چیختے رہتے ہیں مینار نمازی ہو جا اور اب بھی گواہی دیں گے میدان جنگ اب بھی گواہی دیں گے میدان جنگ اس سے بہتر نہیں تلوار نمازی ہو جا اس سے بہتر نہیں تلوار نمازی ہو جا اور نوجوانوں اس شہر کو پہلیے گنیمت سمجھئے گا کہ کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف بہت زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی ہمت ہے جو دیکھے تیری مسجد کی طرف شرط یہ ہے کہ میرے یار نمازی ہو جا شرط یہ ہے کہ میرے یار نمازی ہو جا صوفی صاحب قبلہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس جلسے کو رچایا اور بڑی محبت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ یہ چھوٹا سا ادارہ صوفی صاحب قبلہ چلا رہے ہیں اور آپ حضرات دام درمے قدمے سخنے حصہ بھی لے رہے ہیں صوفی صاحب قبلہ کا جو پیغام ہے کہ ساری دنیا نہیں ساری دنیا تو کہنے نہیں سکتا ہوں مگر اتنا تو کہنے سکتا ہوں قربو جوار کے مسلمانوں میں پیغام رسول کو عام کر دینا یہی صوفی صور صاحب قبلہ کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے جلسے سے ہمارے اس مدرسے سے کم سے کم اتنا ہو کہ رسول کا پیغام عام ہوتا سبحان اللہ یہی درس دینے کے لئے ہمارے علماء کرام بھی حاضر ہیں ہمارے بعد دو ساری تقریریں آپ سمات کریں گے میں تقریر کے لائق بھی نہیں تھا مگر سوی صاحب قبلہ کا حکم ہوا تو حادر آ گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اے پروردگار یہ چند باتیں جو میں نے بیان کیے ہیں سب سے زیادہ تم مجھ گنہگار کو اور اس کے بعد تمام سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما سینہ دل میں جمالی یار کا ناسور ہے سینہ دل میں جمالی یار کا ناسور ہے مرہم یاد نبی سے درد گم کافور ہے نقطہِ حرفِ جو مثلِ کمر مامور ہے اے رضا یہ احمدِ نوری کا حیزِ نور ہے ہو گئی میری گزل پڑھ کر کسیدہ نور کا ہوا خردہ وانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی